موسیقی اتر پردیش کی پرسد محلہ ایس افسر بی چندر کا لاغہ ویوادوں سے پرانا رشتہ رہا ہے وہ کسی بھی پرکار کے ویواد میں پڑھنے سے پیچھے نہیں ہٹتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جب وہ ایس ڈی ایم تھی تب بھی ایک ویواد ان کا ہو گیا تھا اور اس معاملے میں پھر انہیں کوٹ میں بھی حاجر ہونا پڑا حالت یہ ہوئی کہ انہیں ہائی کوٹ تک بھی جانا پڑا اور ہائی کوٹ نے بھی الاغہ ویواد کی سی جی ایم کوٹ سے بھی چندر کا لاغہ کے خلاب جو سمن جاری ہوا تھا اسے صحیح مانا اور انہیں یہ آدیش دیا کہ انہیں کوٹ میں حاجر ہونا پڑے گا کل ملا کر چندر کا لاغہ کے بارے میں یہاں بتایا جاتا ہے کہ وہ جہاں پر بھی رہی ہیں ویوادوں سے ان کا ناتا جڑتا ہی رہا ہے علاوہ بات کی فلپور تحصیل کی ایک مہلہ اننتی دیوی نے یہاں آروپ لگایا تھا کہ ان کے گاؤں کی آسمہ بانوں نے دو ہزار گیارہ میں تتکالین ایس ڈی ایم بی چندر کلا سے مل کر ان کے گھر کے راستے میں آنے والی جمین پر جبرجستی کپچہ لے لیا انہوں نے یہاں بھی آروپ لگایا کہ چندر کلا دوارہ اس مہلہ کا ساتھ دیا گیا اور آسمہ بانوں کے ساتھ مل کر ان کے خلاب یہاں ساجیش کی گئی اس کے ساتھ انہوں نے کئی دستاویج بھی دیئے اور معاملہ ہائی کورٹ میں ہونے کی بات بھی کہی لیکن چندر کلا نے ان کی ایک بھی نہیں سنتے ہوئے ان کے راستے کو بھی بند کروا دیا اس پورے معاملے میں جب کورٹ میں اسے چنوٹی دی گئی تو پھر مہا سے سمنس جاری ہوا اور اس میں آدیش دیا گیا کہ چندر کلا کو کورٹ میں حجر ہونا پڑے گا لیکن چندر کلا دوارہ اس پورے معاملے میں ہائی کورٹ کی شرن لی گئی اور یہاں کہا گیا کہ ان کے خلاب جو سمنجاری ہوا ہے اسے نرست کر دیا جائے لیکن کورٹ نے اسے گلت مانتے ہوئے ان کی ارجی خارج کر دی یعنی انہیں کورٹ میں حجر ہونا پڑا نمشکار دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے گھما سان سے جوڑی ہر تاجہ اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں